جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ سپیچلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کم وقت میں زیادہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا کچھ تجربہ ہے کیونکہ کافی عرصہ میں نے ٹیچنگ کی ہے کوئی بارہ تیرہ سال ہو گئے مجھے بھی پڑھنے پڑھانے میں تو میرے تو کچھ تجربات ہیں جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اب یہ وقت وہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پانچویں صدی سے پندرویں صدی کا جو وقت ہے نا وہ کوئی انیس بیس سے چینج ہوا ہے لیکن اب یہ جو وقت گزر رہا ہے نا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے جی صبح کچھ ہے شام کچھ ہے تو میں ایک آپ لوگوں کے ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینے گزر رہے ہیں اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے گزر رہے ہیں ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے دن گزر رہے ہیں اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے کہ ایک لہمہ گزر آئے ہیں ایک گھڑی گزری ہے تو وہ یہ وقت ہے جس میں ہم آج کل رہ رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سردیاں گرمی آتے جاتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگ رہا فتہ پر گزر جاتی ہیں سال ایسے ہی گزر رہا جیسے ایک مہینے گزر رہے ہیں تو آج کے وقت میں ہم نے ایک سال والا کام جو ہے ایک مہینے میں کیسے کرنا ہے ایک مہینے والا کام جو ہے ہم نے ایک ہفتے میں کیسے کرنا ہے جی وہ میں آپ لوگوں کو سمپل سے ایک بے بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی کام سیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی ڈگری میں ہیں آپ انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یا میٹرک کے ہیں سکول کے ہیں یونسٹی کے ہیں کالج کے ہیں یہ سب لوگوں کے لئے بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی ٹاپک پڑھنا ہے تو آپ یوں کریں اس سے ریڈر مٹیریل کٹھا کریں وہ مٹیریل سب سے زیادہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے وہ انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ سرچ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اس میں خود مسئلہ ہے اس بندے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا وہ سٹوڈنٹس خود کام نہیں کرنا چاہتا رائٹ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹاپک سیکھنا ہے مثال کے دور پر میں ایک ٹاپک لے لیتا ہوں آپ کے نمبر سسٹم ہے کمپیوٹر میں نمبر سسٹم پڑھا جاتے ہیں اور بہت سا ڈگریوں میں نمبر سسٹم پڑھا جاتے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نمبر سسٹم ٹھیک ہے بائنیٹ نمبر سسٹم ہے آکٹرل نمبر سسٹم ہے ایکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے تو آپ نمبر لکھیں اور مٹیریل کٹھا کر لیں اور پھر تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو اس کو ایک دفعہ سنیں ایک بندے کی نہیں سمجھا رہی دوسرا ٹیچر ہے تیسرا ہے چوتھا ہے تو ہزاروں لوگ پڑھانے والے کسی کو تو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ جو کئی لوگوں کے گلے شکوے ہیں کہ ہمیں جی فلان پروفیسر کی نہیں سمجھا رہی فلان ٹیچر کی نہیں سمجھا رہی تو یہ وہ وقت گزر گیا جی وہاں پہ آپ کو آپ کے سکول میں آپ کے کالج میں آپ کی یونسٹی میں ایک بندہ پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جس کی آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی اور گلے شکوے بھی آپ کے ختم نہیں ہوتے انٹرنیٹ پہ ہزاروں لوگ پڑھا رہے ہیں آپ وہاں سے سمجھیں ٹھیک ہے اردو میں پڑھ سمجھیں ہندی میں سمجھیں جس میں جس لینگویج میں سمجھیں انگلیش میں سمجھیں تو ایک یہ ہو جائے گا کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے فون میں ڈاللوڈ کریں وہاں سے آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اوپن کریں اور سننا شروع کر دیں دوسرا یہ کہ ابراہم لنکن ابراہم لنکن ایک اس کی میں کعوہ سناتا ہوں امریکہ کے کامیاب تنیس صدر گزر ہے اٹھارہ سو سارس اٹھارہ سو پینس صدر اس کا وقت تھا تو وہ ایک لکڑھارے کا بیٹا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کلھاڑا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ دو گھنٹے میں آپ نے درخت کارنا ہے تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈیڑھ گھنٹے جو ہوں گا کلھاڑا تیز کروں گا بھی آدھے گھنٹے میں میں کار دوں گا اسی طرح اس کی ایک اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے تیس دن دیے جائیں ایک ٹاپک کو ریڈ کرنے کے لیے تھرٹی ڈیز میں اگر دیے جائیں پڑھوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے بس مٹیریل ہونا چاہیے آپ ایک ٹاپک سے ریٹر مٹیریل کٹھا کریں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ہیبر نہیں ہے انٹرنیٹ سے سرچ کرنے کی آپ تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کریں سرچ کرنا شروع کریں ہزاروں ویڈیوز اس کے ریٹر مل جائیں گی جب میں آپ کو سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سکول کالج کا ٹیچر اچھا نہیں لگے گا یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہے کیونکہ بہت اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ادھر پڑھا رہے ہیں تو جب سرچ کرنا شروع کریں گے آپ کا کالج جانے کو آپ کا سکول جانے کو آپ کا ایویسی جانے کو دل نہیں کرے گا تو انٹرنیٹ ایک ہماری بیسک نیڈ ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا ٹائم سیو کرتا ہے اور ایوکیشن کے حوالے سے میں بتا ہوں بہت سا بردار سیز ہے اور جو سکول لیول تک تو میں چلیں مانتا ہوں بھی چلیں کچھ ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو اگلہ لیول جتنا بھی ہے کالج کا یونسٹی کا میرا نہیں خیال کہ وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایک سمپل سے کام کیا کریں اگر آپ خاص طور پر کالج یا یونسٹی کے سٹوڈنٹ ہے آپ کے پاس ٹاپک ہونے چاہیے کہ آپ کا ٹیچر پڑھا کیا رہا ہے وہ ٹاپک کو آپ نوٹ کریں جہاں پہ مرزی نوٹ کر لیں اور وہ سرچ کریں آپ انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے سرچ کریں اور وہ ٹاپک وہاں سچی طرح سے پڑھیں آپ کہیں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے تو آپ مطلب کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ چاہے لیٹے ہوئے ہیں چاہے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھتے چلے جائیں باقی یہ ایک ہمارا جو مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہمیں اب کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا ہمارے پاس سورسیں نہیں ہیں یہ تو صرف بانے ہیں ٹھیک ہے بانے ختم کریں اور پڑھنا شروع کریں کوئی سیکھنا شروع کریں تو یہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ کوئی بھی ٹاپک اس ٹائم جو کہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سکھا دیں آپ کمیسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ فیزکس کے ہیں آئی ٹی کے ہیں کمپیوٹر کے ہیں اور میڈیکل کے ہیں کسی بھی شعبے سے آپ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ ٹاپک جو ہے نئے نہیں مل رہا میں آپ کو میں آپ کو سرچ کر کے دوں گا آپ اپنے کومنٹس میں اپنا سوال لکھیں میں آپ سے ریلیٹڈ اور بڑی کمپریہنسیف چیزیں جو ہوں گے آپ کو سرچ کر کے دوں گا جس کے آپ کو سمجھائیں گے اپنا سوال ضرور پڑ کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کا جواب میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گا تو یہ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ نیٹ پہ کہاں کہاں سے ہیں کہاں کہاں پہ نہیں میں دوہزار چھین سے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دوہزار اکیس ہے مجھے تقریبے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اور بہت سارا میٹریل پڑا ہوا اس سے تو آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ آپ اپنا ٹاپک مجھے بتائیں کہ آپ کو کس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ کا گلہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ مجھے اس میں بتائیں دوسرا میں بتاؤں گا سٹوائنٹس کو کہ آپ ایک پیپر دیتے ہیں آپ نے ایک ٹاپک پڑھا آپ پیپر دینے چلے گئے یا آپ کو ایڈیا نہیں ہو رہا کہ سوال کیسے بنتا ہے ہمارا سارا زیادہ در توجہ ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کے ایڈیا نہیں ہو رہا تک سوال بنتا کیسے ہے اس پہ تھوڑا سا سوچیں ہر ٹاپک میں سے ایک سوال جو ہوتا ہے امپورٹنٹ وہ ایک سائز بنتا ہوتا ہے تو وہ اس کو فائنڈ اوٹ کریں کہ ایک سوال جو ہے وہ بنتا کیسے ہے تو وہ تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں کہ سوال کو فائنڈ اوٹ کرنے ہیں اس میں سے بنتا کون سا ٹاپک ہے اب میں آپ کو مثال دوں گا اگر آپ اخبار کبھی کبھی تو پڑھا ہوگا اخبار یہ کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اخبار پڑھنے والا لوگ جو تینا مین ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بقیئی سا کسی اور صفحہ پہ ہوتا ہے ہم اس میں کبھی جاتی نہیں ہے یہ بہت کم لوگ جو ہیں شاہ زنادر جو ہیں وہ جا کے وہاں سے پڑھتے ہیں تو کبھی بھی کوئی چیز لکھیں گے تو اپنی جو ایک ٹاپک میں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کام کی چیز بعد میں لکھ دیتے ہیں یہ ترمیان میں لکھ دیتے ہیں ہم ٹاپ پہ نہیں لکھ دیں ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی پیپر اٹیم کریں تو جو مین آپ دو چار لائنیں ہوتی ہیں جو ہر ٹاپک امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ٹاپ پہ لکھیں ٹھیک ہے وہ ٹاپ پہ لکھیں ہر ایک نے چیک جو کرنا ہے وہ وہیں سے کرنا ہے آپ کی تین چیز لائنیں پڑھ کے چیک کرنا ہے باقی کوئی نہیں بڑھتا تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ ہر ٹاپک فانڈوٹ کریں تو آپ کو کوچھنٹ پوچھیں میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کو کونسا ٹاپک سمجھ نہیں آرہا پھر میں نیکس ویڈیو آپ اس پہ بناوں گا تھینکیو سو مچ